لیکن اگر وہاں پر زمینی حقیقت دیکھیں تو اگر بھارت کی طرف سے کاربائی زیادہ ہوئی تو وششگیوں کی راہ ہے کہ پاکستان جھیل نہیں پائے گا خیر پوربندر کے قریب دو سنگدک بوٹ کے معاملے میں پاکستان بے نکاب پوری طریقے زو گیا ہے خوفیہ ایجنسیوں اور کوزگارڈز کی باتچیت میں بھی قلاصہ ہوا ہے کہ پاکستان کی سینہ کی اور سے بوٹ پر موجود لوگوں کو لگاتار نردیش من رہے تھے پاکستان کی اور سے موجود لوگوں کی طرف سے ویسے پاکستان اس معاملے سے پلہ جھاڑ رہا ہے پوربندر گھسپیٹ کے بیچھے پاکستانی سینہ ایک نہیں تو بوٹ نے سیما لانگھی لگاتار پاکستانی فوج سے مل رہا تھا نردیش خوفیہ ایجنسی اور کوزگارڈز کی بیچ باتچیت کی ٹرانسکرپٹ سے یہ خلاصہ ہوا ہے کہ پوربندر میں سندگ دناو کی گھسپیٹ چھبیس گیرہ کی ترچ پر ایک بڑا آتنگ کی حملہ تھا اس گھسپیٹ کی جانکاری پاکستانی سینہ کو تھی اتنا ہی نہیں اس گھسپیٹ کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے ہر پل بوٹ میں بیٹھے لوگوں کو پاک سینہ کی طرف سے نردیش دیے جا رہے تھے آج تک کو خوفیہ ایجنسی اور کوزگارڈ کی بیچ پوربندر میں ہوئے آپریشن کے ٹرانسکرپٹ کی کچھ اہم جانکاری ملی ہے 31 دسمبر صبح 9 بجے کراچی سے پوربندر کی طرف آ رہی دو فشنگ بوٹ کے بیچ ہوئی باتچیت کو ریکارڈ کر کے انٹی آروں نے کوزگارڈ کو بتایا کہ یہ بوٹ پاکستان میری ٹائم ایجنسی اور پاک آرمی کے ساتھ لگاتار سمپرک میں ہے اس بوٹ سے لگاتار کراچی اور تھائیلینڈ میں باتچیت چل ہی تھی خوفی ایجنسی اور کوزگارڈ کے بیچ پوربندر آپریشن کو لے کر کچھ اہم جانکاریاں آج تک کے پاس موجود ہیں جن سے یہ صاف ہو گیا ہے کہ 26 گیارہ کی ترج پر اس حملے کے پیچھے سیدھے طور پر پاکستانی سینہ اور نو سینہ کا ہاتھ ہے اور اس میں ایک نہیں بلکہ دو فشنگ بوٹ کا استعمال کیا گیا خوفی ایجنسیوں کی خلاصے کے مطابق پہلی بوٹ میں تھماکہ ہونے کے بعد 31 دسمبر کو صبح پانچ بجے دوسری بوٹ سے ایک سندیش پکڑا گیا جس میں کہا جا رہا تھا کہ اس بوٹ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ساوان کو دوسری بوٹ کے سپرد کر دیا گیا لیکن بوٹ میں چھید ہو جانے کی وجہ سے اسے واپس بھاگنا پڑ رہا ہے اس بات چیز سے لگ بک سب خلاصہ ہو گیا کہ 26 گیارہ کی ترج پر ایک بڑا آتنگ کی حملہ تھا جس کے پیچھے پاکستانی سینہ ہے پاکستانی سینہ کی شہ پر کیے گئے ساتنگ کے گھسپیٹ میں ایک نہیں بلکہ دو بوٹ شامل تھی دوسری بوٹ پاکستان بھاگنے میں کامیاب ہوئی ادھر کوسٹ گارڈ ڈوبے ہوئے پہلے بوٹ کے ملوے کو سمندر سے نکالنے میں چھٹ گئی ہے اس کے ساتھ ہی کوسٹ گارڈ ملوے کی بھی چانچ کرنا چاہتی ہے کہ آخر اس بوٹ میں تھا کیا منجیت نیگی ڈلی آج تک